سلام علیکم میں انیس اپنے یوٹیوب چینل انیس آسٹو ورلڈ پر آپ کو کوش شامدید کہتا ہوں منتھلی پریڈکچنز سترہ جولائی دوہزار تئیس سے سولہ اگست دوہزار تئیس تک یہ جو تیز دن ہیں یہ کیسے رہیں گے اور خاص طور پر لبرا اسینڈنٹ برج میزان جو بھی ان سے ریلیٹڈ ہیں ان کے لیے یہ وقت کیسا رہے گا یہ ٹائم کیسا رہے گا تو میں ڈیٹ وائز ویدہ کاسٹالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے کنڈلی یا زائچہ بنا کے سٹار پوزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے میں اس پورے مہینے میں یہ وقت کیسا گزرے گا کیسا رہے گا ان میں کونسی ڈیٹس آپ کے لیے اچھی ہیں کونسی ڈیٹس میں آپ نے کیر کرنی میں تفصیل سے انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں تو شروع کرتے ہیں لبرا اسینڈنٹ برج میزان کے کنڈلی سترہ جلائی دوزار تئیس سے سولہ گست دوزار تئیس ان کنڈلی والوں ہیں یا ان برج سے ریلیٹڈ یا اس کنڈلی سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے یہ تیس دن کیسے رہیں گے لبرا اسینڈنٹ اس کا لارڈ وینس ہوتا ہے اور وینس ایک خوبصورتی کا سٹار ہے ایک فریش اور گھومنے پھرنے اور ضروریات پوری کرنے والا سٹار ہے یہ اور اس سے ریلیٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں وہ فیشن اور آرٹس اور اپنی جو لباس ہے اس کا بہت خیال رکھتے ہیں یہ یہ اپنے چیرے کا بہت خیال رکھتے ہیں یہ یہ اپنے پہناوا جو بھی یہ کپڑے استعمال کرتے ہیں بہت ان میں دھیان رکھتے ہیں تیز خوشبو لگاتے ہیں اور یہ دور سے نظر آنے والے لوگ اور ایک دم آنکوں کو بھا جانے والے لوگ ہوتے ہیں اور یہ جو برج ہے یا یہ جو زوڈک ہاؤس ہے یہ زہرہ کی مول ترکون راشی ہے مول ترکون ویدک آسٹالوجی میں کہتے ہیں جو خاصل خاص گھر بہت اہم گھر ہوتا ہے وینس کا تو اس لگن میں اس لبرا اسینڈنٹ کا لارڈ ان کی خواہشات میں موجود اور مارس اس کے ساتھ تو اس پرسنلٹی یہ پرسنلٹی اپنی خواہشات فلفلمنٹ آف ڈیزائز میں موجود ہے اور دھن کا مالک اور پارٹنشپ کا مالک وہ اس کے ساتھ اس گھر میں موجود ہے تو یہ ایک زبردست یوگ بنایا ہے ویدک آسٹالوجی میں اس کو لکشمی یوگ کا آجاتا ہے اور یہ ٹائم جو سترہ جولائی دوزار تئیس سے سولہ اگس دوزار تئیس میں یہ زبردست ٹائم ملے گا ان کو ان کو فینانس کے معاملے میں ان کو ان کی خواہشات ان کی جو اسائشیں ضروریات زندگی جو بھی ان کی ڈیمانڈ ہے جو سوچ رہے ہیں جو خواہش ہیں اس ٹائم میں یہ پورا ہوتا نظر آ رہا ہے اور انشاءاللہ یہ لکشمی یوگ کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اسی طرح سورج اور اطارت ان کے پروفیشن کے گھر میں موجود ہیں بھاگیا کا مالک پروفیشن میں اور فلفلمنٹ آف ڈیزائر یا خواہشات کا مالک بھی پروفیشن میں یہ ایک مرتبہ پھر زبردست یوگ بنا جسے دھنی یوگ کا آجاتا ہے یہ بھی آسٹالوجی کا ایک بہت زبردست یوگ اور یہ اپنے پروفیشن میں اس ٹائم میں یا اس سے مزید آنے والا جو ٹائم ہے یہ نشانی ہے کہ یہ اپنے پروفیشن میں زبردست امپروفمنٹ حاصل کریں گے یہ ایک اچھا مقام حاصل کریں گے جو نوکری پیشہ لوگ ہیں جو جوب سے ریلیٹڈ ہیں گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ہو ان کی پرموشن ہوتی بھی نظر آ رہی اور اسی طرح اگر کاروبار کر رہے ہیں تو ان کا کاروبار وسیع یا اس کو مزید بڑھانے والا جو معاملات ہوتے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں یعنی کہ زبردست ٹائم ان کو نصیب ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ اسی طرح سیٹن جو کہ وینس کا دوست بھی ہے اور ایک ہی پارٹی سے تلق ہے ان کا میں نے اپنے لن آسٹالوجی کے لیکچرز میں یہ چیز بتائی ہوئی ہے آپ کو تو یہ یہاں پہ یہ نشانی ہے کہ یہ اپنا سکھ اپنی سواری اپنا نئی رہائش اپنی نیٹی بلین اور اپنی والدہ یہ جو تین چار چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ اپنی اکل اپنی پلیننگ اور اپنے علم کے ذریعے اپنی ایڈوکیشن کے ذریعے یہ مکمل سکھ حاصل کریں گے یہ جو مزان برج مزان والے ہیں یا لبرا سنڈنڈ والے ہیں یہ آنے والا وقت موجودہ وقت جو چڑھ رہا ہے اور آنے والا وقت ان کے لیے بہت آؤٹ کلاس بہت آؤٹ کلاس تھا ویدہ کاسٹالوجی میں آؤٹ کلاس ٹائم ہوگا اور یہ انشاءاللہ پیچھے بھی آؤٹ کلاس تھا جو اپرل دو ہزار بائیس سے میں ایک ڈیٹ بتا رہا ہوں آپ کو اپرل دو ہزار بائیس سے یہ ٹائم شروع ہائن کا اور یہ انشاءاللہ ابھی ایک سال اور مزید زبردست ٹائم حاصل کریں گے اور وہ لوگ جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں وہ بیرون ملک جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور سیٹلمنٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہ میں خوشکبری دیتا ہوں جی لبرا سنڈنٹ والوں کے لیے انشاءاللہ تو اسی طرح موجودہ وقت خاص طور پر اپرل دو ہزار تئیس سے چروع ہوا ناکس وقت اور اس میں جو سب سے ناکسترین ٹائم تھا وہ آٹھ مئی سے سولہ جون کا ٹائم جو گزر چکا ہے یہ ناکسترین ٹائم تھا اور ان کی پارٹنرشپ میں یہ ٹائم موجود تو پارٹنرشپ میں جو میان بیوی کا تعلق یا پارٹنرشپ کوئی بھی پارٹنرشپ آپ نے قائم کی ہوگی وہ ڈیلی ویجز اس طرح کے معاملات میں آپ کو ہرڈلز پریشانیاں تکلیفیں آنے کا امکان تھا آئی ہوں گی تو اب وہ آہستہ آہستہ ٹائم ختم ہو رہا ہے اور انشاءاللہ جلدی زبردست ٹائم ایک مرتبہ پھر آپ کے مقدر میں آپ کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھا اور انشاءاللہ آپ یہ وقت حاصل کریں گے انشاءاللہ اسی طرح ان کے ساتھویں گھر میں کیت موجود یہ ایک کیت کا یہاں پہ بیٹھنا پرسنلٹی میں بیٹھنا یہ اپنے بیہیو اور اپنی جو طبیعت ہے اس میں تھوڑی سی گرمی چرچڑا پن اس طرح کا محسوس کرتے ہوں گے لیکن یہ ابھی آپ سے میں نے کہا ہے کہ یہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید آنے والے دنوں میں یہ اس چیز سے بھی انشاءاللہ یہ ریلیکس ہو جائیں گے اور اچھا ٹائم ان کو انشاءاللہ ملے گا میں بار بار ایک ہی بات ریپیٹ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ لبرا اسینڈنٹ والے جو ہیں یہ زبردست ٹائم اس وقت موجود ہیں ان کا اور یہ زبردست ٹائم حاصل کریں گے اور زبردست مقام حاصل کریں گے انشاءاللہ اب میں آپ کو ڈیٹ وائز سترہ جولائی دوزار تئیس سے سولہ اگز دوزار تئیس ڈیٹ وائز آپ کو سمری اس کی بتاتا ہوں کہ کون کون سی ڈیٹ آپ کے لئے اچھی ہیں فائدہ مند ہیں اور اس میں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور کون کون سی ڈیٹ ہیں جس میں آپ نے احتیاط کرنی ہے آپ نے کیر کرنی ہے سترہ اٹھارہ انیس جولائی دوزار تئیس یہ آپ کے پروفیشن آپ کے کاروبار جس بھی پروفیشن سے آپ ریلیٹڈ ہیں اس میں انشاءاللہ اچھائی کی طرف ٹائم کا کلک ہونا یا آپ یہ کہلیں کہ ٹائم کا سٹارٹ لینا یا ٹائم کا شروع ہونا شروع ہوگا انشاءاللہ یہ اچھی ڈیٹس ہیں آپ کے لئے اسی طرح بیس اکیس جولائی یہ یہاں پہ میں آپ کو اپنی آپ اپنی اسائشوں کے حساب سے اپنی خواہشات کے حساب سے جو آپ کے دل میں جو خواہش ہے وہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہے اسی طرح بائیس تیس چوبیس یہ آپ نے کیر کرنی ہے یہاں پہ ان ڈیٹس میں اخراجات اور خاص طور پر اپنی صحت کا خیال رکھئے گا اپنی فیملی میں جو بھی جو جو افراد ہیں ان کی صحت کا خیال رکھئے گا یہاں پہ صحت کے حوالے سے ہاسپٹل میڈیسن کے اخراجات نظر آ رہے ہیں کیر کیجئے گا اسی طرح پچیس چھبیس ستائیس یہ آپ کے آپ کے لیے آؤٹ کلاس ٹائم ہوگا آپ کی پرسنلٹی کے لیے آپ کی شخصیت کے لیے اور آپ کے جو بھی آپ کی طبیعت کے مطابق جو بھی اٹھنا بیانگنا بولنا ڈریسنگ زبردست دن ہوں گے یہ آپ کے لیے اور آپ اس ڈیٹس میں انجائے کریں گے انشاءاللہ اسی طرح اٹھائیس انتیس جولائی دوہزار تیس یہ دو دن آپ نے بہت کیر کرنی ہے صدقہ دیجئے گا تسبیحات زیادہ سے زیادہ اس میں کیجئے گا اور یہ ناکسترین ٹائم ہے اور یہ آپ کے فینانس کے گھر میں تو اس میں آپ کیر کیجئے گا کسی کو ادھار پیسے مت دیجئے گا ڈیلے کر دیجئے گا دینے بہت ضروری ہوں تو یہ دو دن ڈیلے کر دیجئے گا یہاں پہ کوئی انویسمنٹ کا معاملات کوئی کسی پہ اعتبار کر کے پیسے دینے یا اپنی کوئی چیز قیمتی دینی سیوائٹ کیجئے گا آپ اسی طرح تیس اکتیس جولائی اور یکم اگست دو اگست اسی طرح تین چار گست اور پانچ چھے گست یہ آپ کے لیے اچھے دن ہیں لیکن اس میں آپ نے تین اور چار گست کو کیر کرنی ہیں خاص طور پر ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ لوگ کیر کیجئے گا اپنی ایڈوکیشن کے معاملے میں سیریس رہیے گا بہت کیرفل رہیے گا اسی طرح اولاد کے معاملے میں کیرفل رہیے گا کوئی فیصلہ کرتے ہوئے بہت کیر کیجئے گا اور اولاد کے معاملات کو بہت زیادہ اپنی نظر اور اپنی کنٹرول میں رکھیے گا آپ یہ دو دن کیر کرنے والے ہیں اسی طرح پانچ چھے گست اور سات آٹھ اگست یہ ایک مرتبہ پھر صحت کے والے سے اور گھریلو میاں بیوی کے تلق میں خاص طور پر سات اور آٹھ اگست جو ہے یہ کیر کیجئے گا یہ اپنے ملازموں کے لیے آپ ڈیلی ویجز والے جو لوگ ہیں ان سے بھی کیرفل رہیے گا کیر کیجئے گا اسی طرح نو دس گیارہ یہ آپ کے لیے نظر آ رہا ہے کہ آپ کو چھوٹا موٹا سفر کریں گے کوئی گھر سے باہر اپنے علاقے سے باہر اپنے شہر سے باہر کسی دوسرے شہر جانے کا مکان نظر آ رہا ہے ادروائز یہ اچھی ڈیٹس ہیں اسی طرح بارہ تیرہ اگست یہ ایک مرتبہ پھر آپ کے لیے زبردست ٹائم ہے یہ لبرا سینڈن یہ بہت اچھے ٹائم ان کو یہ مل رہا ہے بہت اچھا ٹائم ہوگا ان کے لیے انشاءاللہ اسی طرح چودہ پندرہ اور سولہ اگست یہ اماوس کا ٹائم ہے اور اس پہ میں علیہ دا سے انشاءاللہ پروگرام کروں گا ویڈیو بناوں گا اس میں صدقات خیرات کا آپ کو بتاؤں گا تو انجائے کیجئے ویڈک آسٹرالوجی کے مطابق اکارڈنگ ٹو دی ویڈک آسٹرالوجی یہ لبرا سینڈن سے ریلیٹڈ میل فی میل یہ ان کے لیے زبردست ٹائم ہے اور انشاءاللہ زبردست ٹائم حاصل کریں گے اور یہاں پر وہ بہت اچھا ان کو ریزرڈ ملیں گے اور فیوچر میں آنے والے وقت میں بھی ان کو انشاءاللہ بہت اچھا ریزرڈ ملیں گے بہت شکریہ جی اسلام علیکم réقライ ملڈا بہت کن Sacramento بتونک 對 اس کے لیے اچھا ریزرڈ موسیقی